ملک کیسی لیے پی اممہ حضرت محل نے اس ملک کیلئے قربانی دی کہ ان کی بیٹی جس کا نام بلقز بانو ہے اور اس کو عزت لوٹنے والوں کو چھوڑ دیا جائے گا کون ہے بلقز بانو دو ہزار دو میں بلقز بانو کو گجرات کے اس پروگرام میں جنوسائیڈ میں بلقز بانو کو اس کے پروسیوں نے اس کی عزت لوٹی وہ بلقز بانو جو پروسیوں کو چچا کہتی تھی ان چچاؤں نے بلقز بانو کی عزت لوٹی وہ بلقز بانو جس کے ہاتھ میں چوڑیاں تھی اس نے اس کی عزت لوٹنے والوں کی دکان سے اس وقت چوڑیاں پہنی ہوئی تھی اس نے اس کی بلقز بانو کی عزت لوٹی بلقز بانو حاملہ تھی جب اس کی عزت لوٹی گئی بلخزبانوں کی تین سال کی بچی تھی جس کو اس کی سام میں اس تین سال کے بچی کو لے کر اس کے سر کو پھتر سے مار کر ختل کر دیا گیا اس کے بعد باری باری سے ظالموں نے بلخزبانوں کی عصمت ریزی کی بلخزبانوں کے سام میں اس کی ماں اور چار رشداروں کی ضد لوٹ کر ان کا ختل کر دیا گیا بلخزبانوں برہنہ ہو چکی تھی کپڑوں کا تکڑا لے کر آدھی واسی بھائیوں بہنوں کے پاس بھاگتے چھپتے پھری وہ کپڑا دیئے بلخزبانوں کے شہر نے اپنی بیوی کو حمد دلائی و سلام کرتا ہوں بلخزبانوں کے شہر کو اللہ مسلمان شہروں کو بلخزبانوں کے شہر سے حسنہ حاصل کرو کہ اس نے اپنے بیوی کے انصاف کے لیے اپنے بیوی کے ہر طرح سے مدد کی دوہزار چار میں مخدمائد ہوا پولیس بلخزبانوں کی کہانی کو یقین نہیں کر رہی تھی بلخزبانوں نے پولیس کے خلاف کیس کیا میڈیکل ڈاکٹروں نے جھوٹی ریپورٹ دی بلخزبانوں نے ان کے خلاف ریپورٹ کی مخدمہ کیا اس کا مخدمہ گجرات سے باہر ممبائی میں ہوا ٹرائل کوٹ میں سزا ہوئی پھر بمبے ہائی کوٹ میں ان کو سزا دی گئی میرے عزیز دوستو اور مزرگو پچھتر سال کی آزادی کا امرت اجساب منا رہے ہیں اور بھارت کی ایک بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر دیا جاتا ہے کہ اگر کسی کی بیٹی کی عزت لوٹی جائے گی اور اس کو کہا جائے گا کہ کیا تم راضی ہو کہ تمہاری بیٹی کی عزت لوٹی گئی اس کی بیٹی کو ختل کر دیا گیا اس کے پیٹ مجھے حمل تھا وہ ضائع ہو گیا اس کو چند سال کے بعد چھوڑ دیا جائے گا تم راضی ہو تو کوئی باپ کوئی ماں کوئی بھائی کوئی بہن تیار نہیں ہوگی کوئی انسان تیار نہیں ہوگا جس کے دل میں انسانیت زندہ ہوگی وہ کہے گا کہ نہیں ایسے ظالموں کو جیل میں سڑانا چاہیے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اس بات کی ہم کو تکلیف ہے کہ آزادی کا عمر دستف تو منا رہے ہیں مگر بلقیز بانو کہہ رہی ہے کہ میرا غم پھر سے تازہ ہو گیا انصاف پر سے میرا اعتماد کمزور پڑ گیا بتاؤ پدھان منطری آپ کیا کریں گے اور ریویو کمیٹی جو کلمنسی دی گئی سی آر پی سی میں ہے خانون میں گنجائش ہے کہ اگر کوئی خائدی اتنے سال جیل میں رہتا ہے تو حکومت کے پاس اختیار ہے کمیٹی بنائی ریویو کمیٹی ریویو کمیٹی میں کون ہے بھاشپا کے پانچ لوگ دو ایمیلے اس میں اور ایک صاحب تو گودرہ کے ٹرینڈ کہ اس واقعے میں پروسیکوشن کے وٹنس تھے وہ موجود جو ٹرائل کوٹ کا جج کی بھی رائے لینا پڑتا ہے اس نے کہا کہ نہیں چھوڑنا چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے بالقزبانوں کی عزت لوٹی اس کی ماں کی عزت لوٹ کر چار خواتین کو مار دیا اس کی بیٹی کو مار دیا ٹرائل کوٹ کے جج نے کہا کہ نہیں چھوڑنا چاہیے آزادی کا ہم نے تجھ سب منا رہے ہیں دیش کی پچاس فیصد آزادی سے کیا پیغام دیش دیر آئے تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ کہ وہ مسلمان تھی تھوڑی دیر کے لیے سمجھا کہ وہ ہندو تھی وہ عیسائی تھی سکھ تھی وہ انسان تھی ہم ہندو مسلمان کے چکر میں ایک بچی سے جو اس کی عزت کے تار تار کو توڑ دیا گیا آج بھارت میں کوئی آواز نہیں اٹھاتا کہا گیا وہ جذبہ وہ روٹ پر آنا وہ اتجاز کرنا کچھ نہیں کیوں کہ اس کا نام بلقی سے بول کر یاد رکھو آج بلقی سے وہاں کل کسی اور سے خدا ناقاستہ نہ ہو جائے اور وہ کیا کہتی ہے ملیز وہ جو ریویو کمیٹی کے ملیز ٹی وی ایک ٹی وی چینل کا انٹرویو میں کہتی ہے کیا کہتی ہے جن لوگوں نے بلقیجبانوں کی عزت لوٹی وہ برہمن ہے اور سنسکاری ہیں کسی کی بیٹی کی عزت لوٹنے والا سنسکاری ہو سکتا اگر تیری بیٹی کی کوئی عزت لوٹے تو سنسکاری کہے گا تو اس کو اس طرح کی بات آن ریکارڈ کہی گئی ہم بھارت کے پردان منتری سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ٹپلت اللہ کا قانون آپ نے بنایا تھا آپ نے پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے باہر کہا تھا کہ میں مسلم بہنوں کا بھائی ہوں پدان منتری بلقیجبانوں بھی آپ کی بہن کی بیٹی ہے پدان منتری بلقیجبانوں بھی آپ کی بھائی کی بیٹی ہے آپ نرندر موڈی ہیں مگر آپ دیش کے پدان منتری ہیں آپ ملک کے وزیر آزم ہیں ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں انصاف کی قاطرہ آپ اپنے اختیارات کو استعمال کریے اور ان گیارہ لوگوں کو دوبارہ جیل بھیجائیے وہ بلخص لاچار اور یتینی کے حالت میں آج کہہ رہی ہے کہ میں دنیا سے بات نہیں کروں گی میں دنیا سے بات نہیں کروں گی انصاف پر سے میرا بھروس آٹ چکا ہے ہم وزیر آزم سے اپیل کرتے ہیں ملک کے وزیر آزم سے ہر شخصی اپیل کرتا ہے کہ بھارت کے پدان منتری تاریخ میں آپ کو کس طرح یاد کیا جائے گا وہ آپ فیصلہ کر لو آپ دو دو الیکشن جیت چکے ہیں مگر یہ انصاف کا معاملہ ہے یہ انصاف کا معاملہ ہے وزیر آزم آپ ملک 133 قوڑ عوام کے وزیر آزم ہیں آپ صرف اوٹ ڈالنے والوں کے وزیر آزم نہیں ہیں دیش کے پدان منتری آپ اپنے اختیارات کو استعمال کرو بلقیز بانو اپنے گھر سے نکلنے سے ڈر رہی ہے ہم دیش کے وزیر آزم سے ملک کے وزیر آزم سے کہنا چاہتی ہیں آزادی کا مردت سب منائیے مگر دیش کی پچاس ویست آبادی کو آپ کی سرکار نے آپ کی پارٹی نے غلط پیغام دیا یہ خواتین سے نائنصافی ہے جو انصاف کو پسند کرتے ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں جو باپ اپنی بیٹی کے آستے پریشان ہیں وہ دیکھ کر بول رہا ہے پہ میری بیٹی کا کیا ہوتا اس ملک میں کوئی دن نہیں جاتا جب ہماری خواتین پر ظلم نہیں کیا جاتا موسیقی